کیا آپ بھی اپنے بالوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں ہیئر فال ہو رہا ہے جڑے جو ہیں بالوں کی جو جڑے ہیں وہ بلکل بھی مضبوط نہیں ہیں تو جب ہم کنگی کرتے ہیں بہت زیادہ بھر بھر کے نکلتے ہیں تو اس کے لئے میں آج آپ کے لئے بہت بڑھیاں سی ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو نیچرل ہے کوئی بھی اس کا سائیڈ افک نہیں ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایلویرہ ہمارے بال ہمارے سکن کے لئے کتنا زیادہ فائدہ کرتا ہے تو ایلویرہ کا جو پودھا ہے اسے گھر پر ضرور لگائیں کیونکہ میں نے پودھا لگایا ہوا ہے اور جب ضرورت ہوتی تو میں اس کو توڑ کے لکھے آتی ہوں اور اس کا یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ نیچرل ہے مارکٹ سے زیادہ اچھا ہمیں گھر پر مل جاتا ہے تو یہاں پر جو ایلویرہ ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں کے جو جڑے ہیں اسے مضبوط کرتا ہے اسے لمبا بناتا ہے اور اس بالوں میں جو ہے نا ایک نئی چمک سی آتی ہے جو آپ کے بال بے جان ہو گیا ہے نا اس میں چمک آ جاتی ہے جان آ جاتی ہے اور پیاز جو ہے پیاز کا تو کیا کہنے بہت زیادہ اثر کرتا ہے یہ بالوں میں بالوں کی گروت کے لیے مضبوطی کے لیے تو ان ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہم نیچرل چیزیں زیادہ یوز نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا کنٹینو استعمال کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کا جو ہیئر فال ہو رہا ہے نا وہ تھوڑا بہت دھیرے دھیرے وہ رکنا شروع ہو جائے گا اور جب کنٹینو یوز کریں گے نا تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ملے گا کیونکہ ہوتا ہے نا ایک دو بار ہم یوز کرتے ہیں کچھ نہیں ہوا تو اسے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے کم سے کم آپ دو سے تین ہفتے اسے کنٹینو یوز کیجئے ہفتے میں تین سے چار بار کریں تو بھی اگر آپ پیاز اور الویرہ کا یوز کرتے ہیں تو اگر آپ چاہے تو ڈیلی بھی اس کو بنا کے یوز کر سیں کوئی بھی نقصان اس کا نہیں ہے اور آپ کے بال کی جو گروت ہے نا جو آپ کے بال بے جان سے ہو گئے ہیں اس میں ایک چمک آ جائے گی اور بہت زیادہ اثر کرتا ہے تو یہاں پہ الویرہ جو ہے میں نے کٹ کے اس طرح سے لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے اسے گرائنڈ کرنے کے لے لیا ہے تو اسے گرائنڈ کرنے سے کیا اور یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ اس طرح سے ڈال لیں گے آپ چاہے تو اس کا چھلکا بھی ہٹا سکتے ہیں میں نے ایسے ہی لے لیا ہے کیونکہ یہ اچھے سے پس جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں لے رہے ہوں پیاز پیاز کا ہمیں جو ہوتا ہے نا ہم اس میں ساتھ میں ہی یوز کریں گے اور اس کا جو ساری چیزیں ہم اس میں مکس کر کے یوز کریں گے نا پیاس کا میں چھلکا جو ہے وہ نکال لینا ہے اور موٹے موٹے ٹکڑوں میں اسے کاٹ لینا ہے اگر آپ بہت زیادہ اپنے بالوں سے جھڑتے ہوئے بالوں سے پریشان ہیں نا ڈیلی آپ کے بال جو ہے نا ٹوٹتے ہیں ویسے تو بالوں کا ٹوٹنا نیچرل ہے دس بیس بال پندرہ بال یہ ٹوٹنا نیچرل ہے کہ جب بال ٹوٹیں گے نہیں تو نئے نکلیں گے کیسے اگر آپ کے جو بالوں کی گروت ہے نا وہ رک گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جب یوز کریں گے نا تو آپ کے بالوں کی گروت بھی ہوگی اور آپ کے بال جو ہے وہ جڑوں سے جڑ سے مضبوط بھی ہوں گے تو اسے ٹرائی ضرور کریے گا اور جب بھی کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں تو یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی نا اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم مارکٹ سے بہت سارے مارکٹ سے بہت سارے ایسی چیزیں پروڈکٹ لے کے آتے ہیں اسے یوز کرتے ہیں لیکن پیاس کا رس ہو گیا بہت مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل بھی جاتا لیکن آپ جب گھر پہ آپ اسے بنا سکتے ہیں تو آپ اس پہ پیسہ ویسٹ کیوں کریں کیونکہ ہم اسے آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں اگر آپ کو نہیں ملتی ہے نا تو آپ الویرہ کا پودھا دس پندر روپے کا ملتا ہے اپلا کے کہیں بھی اگر لگا دیں گے نا وہ بہت ہی جلدی گرو ہو جاتا ہے اور یہ رہی کڑی پتہ جسے میٹھا نیم بھی بولتے ہیں کڑی پتہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے بال میں جو آپ کی سکیل بند ہو گیا ہے نا تو اس کو کھولنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے جب وہ کھولیں گے تب ہی تو نئے بال آئیں گے انہیں سانس لینے میں آسانی ہوگی تو کڑی پتہ ہوگا اگر آپ کے بالوں میں سر میں انفیکشن ہو گیا ایچنگ وغیرہ ہو رہے نا تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے یہ کڑی پتہ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کڑی پتہ لے لوں گی یعنی 3 سے 4 ڈی 5 ڈی جتنا آپ لینا چاہے نہ لے سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اس میں ہمیں مکس کرنا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ بنا کے یوز کریں گے آپ ہفتے میں دو بار یا تین بار یوز کر سکتے ہیں اور جب یوز کریں گے آپ continue آپ کو یوز کرنا ہے دو ہفتے تین ہفتے تب ہی آپ کو result دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس سے آپ بالکل پریشان نہیں ہوں کیونکہ کچھ بھی نقصان اس میں نہیں کرنے والا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے اس کو grind کر لیا ہے grind کرنے کے بعد اس طرح سے یہ paste کی طرح یہ بن کے تیار ہو گیا کیونکہ اچھے سے یہ پس چکا ہے تو اب کرنا کیا ہے کہ ایک کٹوری لے لیں گے اور ایک میں نے چھنی موٹی والی لی ہے اس میں اس کو ہمیں چھان کے اس کا جو جوس نکلے گا نا وہ ہمیں نکالنا ہے اور یہ جو جوس بن کے تیار ہوگا نا کیا کہنے اس کے اتنا زیادہ یہ کمال کا ہے نا میں تو اسے use کر رہی ہوں اور مجھے بہت زیادہ فائدہ کر رہا ہے میں اسی لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے کیونکہ میرے بھی بال بہت زیادہ ٹوٹے میرے بال بھی بہت زیادہ اچھے لمبے گھنے ہوا کرتے تھے اور میں نے کیر نہیں کی تو اس لئے میرے بال بہت زیادہ ٹوٹ گئے اور پتلے بھی ہو گئے لیکن اب جب میں اپنے بالوں کی کیر کرنا میں نے شروع کیا ہے نا تو میرے بالوں کی گروت بھی ہو رہے ہیں نئے بال بھی اگ رہے ہیں تو یہ ہنڈر پرسن نیچرل ہے ورک کرتا ہے کیونکہ میں نے اسے یوز کیا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ بہت زیادہ اپنے بالوں سے پریشان ہیں نا تو آپ یوز کریے آپ کو تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن یہ اثر ضرور کرے گا بہت زیادہ اثر کرے گا کیونکہ اگر آپ اسے کنٹینو یوز کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو یہاں بھی یہ جو جوس ہے نا یہ بن کے تیار ہو چکا اب اسے لگانا کیسے ہے اب کوئی بھی کوٹن لے لیجیے کوٹن میں ڈپ کر کر کے آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیے پوری جڑوں میں اچھے سے لگائیے آرام سے اور اس کے بعد ہاتھوں سے ہلکی ہاتھوں سے نا تھوڑا سا مساج کریے تاکہ جو یہ جوس ہے نا پورے بالوں میں اچھے سے آپ کی لگ جائے جڑوں میں لگ جائے اور اس کے بعد اب جو بچے اس کو بالوں کی لمبائی پہ پورا لگا لیجیے یہ جب آپ اس کو لگا کے چھوڑیں گے نا نہانے سے پہلے آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کے بال جو نا ساف سترے تھوڑا رکھئے گا اور اس کے بعد اس کو لگا کے آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے لگا کے رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب اس کے بعد اس کو آپ لگا لیجیے آپ چاہیں تو اگر شیم پانی سے بال کو دھول لیں گے نا تو کوئی دکت نہیں ہے بال ایسے ہی دھول کے آپ چھوڑ دیجئے یا پھر آپ شیم پو بھی کرنا چاہیں تو شیم پو آپ ڈائریٹ کبھی بھی یوز مت کیا کریے شیم پو جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے سکیل پہ جا کے چپک جاتا ہے تو جب بھی شیم پو یوز کریں تو پانی میں گھول کے اس کو اچھے سا ہاتھوں سے ملا لیجئے اس کے بعد آپ اپنے سر پہ اس کا استعمال کیا کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے اگر آپ سے ہو سکے تو آپ شیم پو بلکل بھی نہ کریں دوسرے دن کر لیں شیم پو تو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی